جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک بیا جلالتے میں اور اس کی روشنی میں تو تو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پر جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ کو دلے کراتا ہے سارانات الگ ہی موٹ میں تھے جیسے ہی میں اور کشوری پہنچے بہت ہی پرسندتہ سے بولے آو 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 آج میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا سچ میں کبھی کبھی بہے الگ ہی انداز میں ملتے ہیں ہم سے وہ میں نے سگریٹ کے پیکٹ آگے بڑھا دیا آو چائے میں نے بنوا کر رکھی ہوئی آج پہلے سے ہی آج میں زیادہ سمیہ بیرت نہیں کرنا چاہتا تھا سیدھے کہانی پہ آتے ہیں چائے کے پیالے میں جس کے لگاتے ہوئے ہم لوگ کہانی سننے میں مگن ہو گئے دیکھو اس سنسار میں منوشی کی اگر سب سے بڑی کوئی آوشکتہ یا خوشی ہے تو وہ ہے اس کا گھر ہیک چھت جس کے نیچے اس کا پورا پریوار ہم انچین سے رہ سکے مگر وہی گھر اگر تکلیف دینے لگے تو انسان کیا کرے گا ایسا ہی کچھ ہوا تھا آج سے قریب پندرہ سال پہلے میں ان دنوں ایک کاؤں کی طرف جا رہا تھا شہر کا نام نہیں بتاؤں گا مگر اس شہر سے ہو کر جاتا تھا جیسی کی میری عادت ہے میں رمن کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچا رات ہو چکی تھی سو ایک مندر کے پرانگن میں شو گیا سبیرینین کھولی تو باہر ایک چائے والے کو دیکھا جس کے پاس کافی سارے لوگ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے میں بھی وہاں پہنچ گیا شائے کا آرڈر دے کر بیٹھا ہوا تھا تب ہی وہاں بیٹھے کچھ لوگوں کی بات چیت سنائے گی پتا چلا وہی پاس میں کوئی گھر ہے جس میں کرائے دار پریوار رہتا ہے سب کچھ ٹھیک تھا مگر اچانکہ ان کے چھوٹے بیٹے کو کل رات مرد پایا گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے شریر سے پورا خون کسی نے چوس لیا ہے مگر شریر پر کہیں بھی کھاؤ کے نشان نہیں سن کر میں چونک پڑا اگر لوگوں سے سہی سہی ایڈریس لے کر میں اس جگہ پہنچ گیا یہ علاقہ ایک ندی کے پاس میں تھا ویسے تو جگہ کافی منورم تھی گھر بھی کافی اچھا تھا دو منزلہ آس پاس کافی ساڑے پیڑ پودھے وغیرے لگے تھے گھر کے پیچھے سے ندی جاتی تھی اور ایک پاسی میں گڑھا سا تھا جو کبھی ندی سے جڑا ہوا تھا اور جوار کے سمیں ندی کا پانی وہاں بھر جاتا تھا مگر کسی کارنج سے اسے ندی سے الگ کر دیا گیا تھا جس لئے اب ایک طلاب جیسا بن گیا تھا مگر اپیوگ میں آنے کی وجہ سے اس میں جلکنبھی کے پودھے بھر گئے تھے ایک طرح سے ایک دلدل سا کہہ سکتے ہیں گھر کا مالک کا پتہ کر میں اس سے ملا چونکہ اس طرح کی ایک موت ہوئی تھی تو وہ اس میں اسی نیو جگہ تھا میں نے اس سے کہا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں حالانکہ گھر کی بدنامی دھیرے دھیرے فیلے لگی تھی کرائیدار نے بھی گھر چھوڑ دیا تھا آگے اسے جنتا وشی تھی کی کیا ہوگا میں نے اسے بتایا کی مجھے لگتا ہے گھر کے آس پاس کہیں پر پریت کا بسیرہ ہیں نا تو خوصی کو سمجھ لیا تھا کہ ایسی ہی کوئی پریت شکتی اس گھر میں ہے جس نے اس بچے کی پرانوائیو سوک لی تھی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اسے کسی نے بلایا تھا مگر شاید وہ اس پر نینترن نہیں رکھ پایا اس وجہ سے خود بھی مارا گیا اب جس نے اسے بلایا ہے وہ ہی اسے واپس بھیج سکتا ہے مگر وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں ایسے میں اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اور اپنی جیون چلانے کا ایک سادھن پوچ لیا بشوست نہیں تھا اس لئے اس طلاب کے کنارے گیا شام ڈھلائی تھی ٹارچ کی روشنی میں میں نے منتر پڑ کر کچھ بھبوت اس طلاب میں ڈالی اچانک ہی جیسے پانی میں خوچال سا گیا پانی بلکل ایسے لہرانے لگا جیسے نیچے سے کرم گرم بھاپ کے بلکلے نکل رہے اور کنی بلکلوں کے بیچ ایک شہرہ بن کر روک رہا شہرے کا گو واستو ایک سروپ نہیں تھا مگر ہاں اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت پریشان ہے میری اس حرکت سے اس بات کو دیکھ کر مکان مالک تو ارے بھگوان کہ کر وہاں سے بھاگ گیا مگر مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر اس پریت کو یہاں سے چلتا نہ کیا گیا تو پورے شہر پر ہی خطرہ من رہے گا ویسے پریتوں کو برم پریت کہتے ہیں ان کو وش میں کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جرورت ہوتی ہے کالے کوئے کے پنک بکری کی لیت اللو کے چوچ اور دھتورے کے فول کے بیجوں کی باقی سمان تو میرے پاس تھا مگر دھتورے کے فول کے بیج کھوجنے میں تھوڑی مشکل ہوئی اس کے پشیات مکان مالک کو دوبارہ ساتھ لے کر میں طلاب کے کنارے گیا اور منطر پاٹ کرنے لگا ایک بک چھوٹے سے ڈبے میں میں باقی سارے سامانوں کی راخ بنا کر رکھی ہوئی تھی منطر سے اسے جاگرد کیا اور نردشت کر اسے اس ڈبے میں بند کر اوپر دھتورے کے بیج کی مالا سے بندھن باند دیا مکان مالک کو کہا کہ زمین میں بہت گہرا گھڑھا کر کے اسے دبا دے اس کے پشاعت وہ گھر پریت مکت ہو گیا مگر گھر کی بدنامی اتنی ہو گئی تھی کہ دوبارہ کوئی قرائدار آنے کو تیار ہی نہ تھا حالان کی مکان مالک بہت پرسن گوا اور مجھے کچھ دینا چاہتا تھا نامنا ہے ہاں میں نے اس سے کسی ایسی جگہ کی ورستہ کر دینے کے لئے کہا جہاں میں کوئی سمیہ تک سادنہ کر سکو شہر سے باہر بھی اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا یہ ندی کے کنارے تھا پیچھے ندی پڑتی تھی سامنے جنگل کے لئے راستہ تھا اور داہینی طرف تھا شمشان بات کرے گر انسانوں کے آواغمن کی تو کبھی کبھی شمشان یاد تریوں کے علاوہ اور کسی کا آواغمن اس نہیں تھا اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی میں وہی رہ کر سادنہ کرنے لگا کچھ سمیہ بعد پتا چلا کہ وہ مکان اس نے ساری باتیں اسے بتا دی سب کچھ ہے ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ ایک رات گھر میں کسی انشت کے ہونے کیا پتا چلا ایک بھیانک سا چہرہ سب کو دکھا اور گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی اسی طالع کی اور چلی گئی تھی وہ تو کسمت سے گھر کے ایک نوکر کی نجر اس پر پڑ گئی تو اسے واپس لے آیا گیا جڑکی جیسے سم موہن میں بطھی ہوئی تھی مجھ تک جب یہ بات پہنچی تو میں آش شکیت ہو گئے میرے بندھن میں بادھا ہوا پریت مکت کیسے ہو گیا گھر پہنچ کر میں نے نیرکشن کیا تو سمجھ میں آیا کہ وہ ایک بار پھر سے اسی تالاب میں جا چھپائے اور اب کی بار اسے باہر نکال بہت مشکل ہے حاصل کر میری اپستیتی بھاپ کر تو وہ کسی بھی حد سے باہر نہیں آئے گا بچی کا نیرکشن کرنے پر پتہ چلا کی وہ اب بھی سموہن میں ہے ارثات خطرہ اب بھی ہے تھوڑی سی نجر بچی وہ بچی طلاب کی اور چلے جائے گی اور پریت اس کی جیون شکتی سوک لے گا مصیبت تھی اب اس پریت کو وش میں کیسے کیا جائے بہت سوچ بشار کر کے ایک بات سمجھ میں جس طرح سے کسی بڑی شکار کے لیے چارے کی جرورت پڑتی ہے اس پریت کو برش میں کرنے کے لیے مجھے بھی کسی چارے کی جرورت چاہی چارہ سامنے تھا مگر مشکل یہ ٹھیک پریت اگر اس بچی پر مجھ سے پہلے آکرم ان کر دے گا تو میری بہت بدنامی ہو جائے گی اور ایک پالکہ کے مطیو کا دوش بھی مجھ پر ہوگا اب میں اس بات کا نرنے کری رہا تھا کہ اچانک اس گھر کے ایک صدس پر میری نظر پڑی تم لوگ تو جانتے ہی ہو مدر سندری لیوی کی کرپا سے مجھے منوشیوں کی اورہ ہا اب کشوری یہ بات پوچھ نا کہ اورہ کیا ہے نہیں نہیں میں تو جانتا ہوں مگر پھر اگر ایک بار آپ سمجھا دے تو منوشی کا صوروب جو ہم دیکھتے ہیں اس کے چار اور اس کا سکھ شریع کی ہوتا ہے یہ شکھ میں شریع اورہ کہلاتی جب منوشی کسی بشیش شدھی کو پرابت کر لیتا ہے تو یہ اورہ نکر کر سامنے آتی ہے جیسے تم نے دیوی پروش اور بھگوانوں کے پیچھے روشنی کا چکر دیکھا ہوگا حالانکہ یہ چکر اس طرح سر کے پیچھے نہیں ہوتا ہے ابھی تو پورے شریع کی آکار میں ہوتا ہے ریکی کا نام تو تم لوگ نے سنائی ہوگا ریکی اسی اورہ کے آدھار پر کام کرتی ہے منوش جب بیمار پڑتا ہے تو اس کی اورہ کئی جگہ سے کھنڈیت ہو جاتی ہے ریکی کے دورہ اس اورہ کو پھر سے کیا جاتا ہے اور منوش بنا کسی دوائی تیادی کے ہی سوست ہو جاتا ہے ایسی ہی ایک دیویورہ گھر کے ایسے لڑکے میں دکھی جسے سب آدھا پاگل سمجھتے تھے جیدہ ترسم وہ بالک پوڑا پاٹ آدھی میں رمہ رہتا تھا پڑا ہی لکھائے میں اتنا دھیان اس کا تھان کئی بار تو لیشور سے باتیں کرتا ہوا دکھتا تھا اس کی چار اور مجھے ایک نیلی آبھا دکھائی مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ہو نہ ہو اس بالک میں کچھ نہ کچھ گنتو ہے اس رات میں نے کر میں کالی پوڑا رکھ پائی اس کالی پوڑا میں ان دونوں بچوں کو بٹھایا اور اس لڑکے کے ہاتھ سے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ آیا کافی دیر تک منتر جاپ اور پوڑا پاٹ کرنے کے پش میں نے دیکھا کہ ویسی ہی نیلی آبھا اس بچی کے چھار روڑ بھی دکھنے لگی ہیں مطلب پرید کا بندھن کٹ چکا تھا اب باری تھی پرید کے شکار کی گھر والوں کو گھر میں رہنا ندشت کر کے میں اس بچی کے ساتھ طلاب کی اوچ شل پڑا ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کر میں منتر پات کرتا رہا اور وہ بچی ایسے طلاب کی اوچ بڑھتی رہی جیسے سموہن میں بن کر وہ طلاب کی ہو جا رہی طلاب کی جیسے ہی پاس پہنچ طلاب میں جیسے بوچان سا آ گیا اور تب ہی میری نظروں کے سامنے پہلی بار اپنے واسط وک سوروک میں پرکٹ ہوا برم پری اس کی سرشنہ بہت سی جن کی طرح ہی کر جا سکتی ان کے بیعت نہیں ہوتے اب تو کمر سے نیچے اگنی شکھا تھدک رہی ہوتی شری آدھا انسان آدھا آگ سے بنا ہوتا ہے ہاتھوں آنکھوں میں انگاریں تھدک رہے ہوتے اور سر پہ تو بڑے بڑے سیم ہوتے ہیں جن میں بھی آگ چل رہی ہوتی برم پری تیز بھیانک سروک کو دیکھ کر بچی تو ترنتی بے ہوش ہو گئی مگر میں کالی منتر کا عجاب کرتا ہوا توڑ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا مودھے دیکھ کر برم پری بے حد کو بیتھ ہو گیا اور بھیانک آواز کرتا ہوا وہاں سے پہلے تو پھاگ نہیں کوشش کیا مگر جب دیکھا وہ پھاگ نہیں سکے گا تو اس نے مجھ پر آکرمن کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اپنے آپ کو بندھن میں باندھ رکھا تھا اس لیے اس کا کوئی بھی پریاز سفن نہ ہوا انتو میں میں دھتورے کے بیچ کی مالا اس کے گلے میں ڈال دی اور لکڑی کے بکسے میں اسے بند کر دی اس کے بعد سے اسے میں نے اپنے پاس ہی رکھا کیونکہ پشلی بار جمین میں کارنے پر جھوہوں نے کمل بھی دھتورے کے بیچ کی مالا توڑ دی تھی جس کی وجہ سے امت ہو گیا تھا اب کی بار میں ایسا کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتا کشوری بول پڑا اوہ اس کا مطلب وہ پریت تب سے آپ کے پاس ہی ہے ہم تو ہمیں دکھا سکتے اوہ کیوں نہیں کہہ کر تارانات گھر کے اندر کی طرف چلے گئے تھوڑے دیر میں لوٹے ایک سامانے سے لکڑی کی کین سی تھی مگر اگلی جھلت میں ہم دونوں نے جو دیکھا وہ ہمارا بھرم تھا کہانی کا پربھاؤ تھا کیا تھا پتہ نہیں مگر ایسا لگا جیسے اس کین میں تو آنکھ بھرائی ہے جن میں آنکھ جن رہی ہے اور ان کے اوپری سیرے میں دو دھڑکتے چھوٹے چھوٹے سیم